ہیلے وریون دس از ڈاکٹر سیم اچھا جی آج جہاں ہمارا ٹاپک رہے گا پوری کی پوری ایمیونٹی چپٹر کی اوئر ویو ہم کریں گے دیکھیں جی اس چپٹر میں ہم کیا پڑھیں گے سب سے پہلے تو ہم ایمیونٹی کو انٹریڈیوز کریں گے کہ ایمیونٹی میں آپ لوگ کے پاس کیا کیا اور کون کون سی چیزیں آ رہی ہیں دیکھیں جی سب سے پہلے ہمارے پاس ہے فرسٹ لائن اپ ڈیپنس جو ہے دیکھیں جی ہمارے پاس ایمیونٹی جو ہے ایک ڈیفنس سیسٹم ہے ڈیفنس سیسٹم میں آپ لوگ کے پاس دیکھی جی سب سے پہلے ایک ڈیسری دوسری سی تو سب سے پہلے جو ڈیسری لائن ہے اس میں آپ لوگ کے پاس آرہے ہیں فیزیکل کمپنینٹ اور کیمیکل کمپونینٹ اب فیزیکل کمپونینٹ کون کون سے ہے جس طرح آپ لوگ کی سکن ہے سکن کیا کر رہی ہے کہ آپ لوگ جو جرمز ہے باہر تو وہ آپ لوگ کی باڑی کو اپروچ نہیں کر سکتے بکاز دیاریز ہے فیزیکل بیریئر تو فیزیکل بیریئر یعنی کہ جتنی بھی فیزیکل بیریئرز ہیں تو آپ لوگ کے فرسٹ لائن اپ ڈیپنس میں آ رہے ہیں اب ایسا بھی نہیں ہے کہ اونلی فیزیکل ایسے بھی کمیکل کمپوننٹس بھی ہیں جو آپ لوگ کے اس میں آ رہے ہیں فرسٹ لائن اپ ڈیپنس میں جس طرح آپ لوگ کے اچ سی ایل اندس ٹمک تو وہ کیا کر رہے ہیں آپ جو خوراک آ رہے ہیں اگر اس میں کچھ کانٹیمنیشن ہو جرمز ہو تو ایچ سی ایل جو ہے وہ فرسٹ لائن اپ ڈیپنس کا ایک پارٹ ہے وہ اس کو ختم کرے گا تو فرسٹ لائن اپ ڈیپنس میں آپ لوگ کے پاس دو چیزی آ رہی ہیں ایک ہے فیزیکل کمپوننٹس اور دوسرا ہے کمیکل کمپوننٹس اچھا جی اب ایک ایسا پیتوجن ہے جرم ہے جو آپ لوگ کا فرسٹ لائن اپ ڈیپنس جو ہے اس کو کراس کر دیتا ہے سکن سے آگے جاتا ہے یا پھر آپ لوگ کا میوکس ممبرین اس سے آگے چلا جاتا ہے بلڈ میں پہنچ جاتا ہے ٹیشو میں پہنچ جاتا ہے تو اب آپ لوگ کے پاس دوسرا ایک ڈیپنس سسٹم ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ لائن اپ ڈیپنس اب سیکنڈ لائن اپ ڈیپنس میں آپ لوگ کے پاس ایک پوری آرمی ہے جس کو ہم کہتے ہیں میکرو پیجز جو ایٹنگ سیلز ہے کیا کرے ہیں پیگو سائٹوزٹ کرے گا اس جم کو یا پھر اس پیتوجین کو دوسرا آپ لوگ کے پاس ہیں نیوٹرو پیلز جو کہ ابنڈنٹ ہیں بہت زیادہ ایماؤنٹ میں ہیں اس کے علاوہ جو ہے کمپلیمنٹ سیسٹم ہے پوری کا پورا پروٹین کا اور انٹرفیرونز ہے دیکھیں جی یہ سیکنڈ لائن آف ڈیپنس میں ہم ان کمپوننٹس کو ڈسکرس کریں گے میکرو پیجز کو نیوٹرو پیلز کو کمپلیمنٹ سیسٹم کو اور انٹرفیرونز کو دیکھیں جی اکثر آپ لوگ کے پاس پیسٹن آ جاتا ہے کہ نیوٹرو پیلز جو ہے وہ کس سیسٹم کا حصہ ہے فرسٹ لائن کا سیکنڈ لائن کا تو ترڈ لائن کا تو آپ لوگ کو پتا ہونی چاہیے کہ فرسٹ لائن آف ڈیپنس میں آپ لوگ کے پاس کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں فیزیکل بیریئرز آ رہے ہیں اور کیمیکل بیریئرز فیزیکل بیریئر میں آپ لوگ کے پاس سکین میوکس میمرین ہے دوسرا جو کیمیکل بیریئر ہے اس میں میں نے آپ لوگ کو اچ سیل بتا دیا اچھا جی اب سیکنڈ لائن میں اگر آپ لوگ اسے کوئی پوچھتا ہے تو اس میں میکرو پیجز نیوٹرو پیل کمپلیمنٹ سیسٹم اور انٹرفیرونز اب سیکنڈ جب ایک پیتوجن آ جاتا ہے اور اس کو انگلف بھی کیا جاتا ہے اب آپ لوگ کے پاس ایک پراسیز انیشیئٹ ہو جاتا ہے افٹر انفکشن جس کو ہم کہتے ہیں انفلمیشن تو ایک انفکشن ہو گیا جب ایک پیتوجن نے آپ لوگ کے اوپر اٹیک کیا اس کے ریزلٹ میں آپ لوگ کے پاس بن جاتا ہے انفلمیشن اور انفلمیشن اور دوسرا ساتھ میں آ جاتا ہے پائیرگزیا یا پھر پائیرگزیا کیا ہے فیور ہے اب باڑی کیا کر رہی ہے باڑی اس پیتوجن کے خلاب اپنے دیفنس سیسٹم کو ایکٹیو کر دیتی ہے اور دیفنس سیسٹم جب ایکٹیو ہو جاتا ہے تو اس کے ریزلٹ میں انفلیمیشن اور فائریزیا یعنی کی فیور آ جاتا ہے دیکھیں جی فیور کیا ہے آپ لوگ کے پاس اصل میں آپ لوگ کی باڈی ٹمپریچر چینج ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو پیتو جن نے اٹیک کیا ہے وہ پروپرلی گرو نہیں کر سکتا پروپرلی ریپروڈیوز نہیں کر سکتا سو دس اس آل ایباوٹ یور سیکنڈ لائن اپ اچھا جی اب ہم آپ لوگ کے پاس لاسٹ آ رہا ہے ترڈ لائن اپ ڈیپنس اب ترڈ لائن اپ ڈیپنس کو ہم کہتے ہیں سپیسپک ڈیفنس سپیسپک ڈیفنس یا پھر ترڈ لائن اپ ڈیفنس سپیسپک ڈیفنس میں کیا ہو رہا ہے دیکھیں جی خاص کر اس پیتو جن کو جس نے اٹیک ہے سپیسیفکلی اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور اس سسٹم میں آپ لوگ کے پاس جو ہے لیمپو سائٹس انکلوڈ ہے پیچھلے والے میں آپ لوگ کے پاس نیوٹرو پیل سیکنڈ لائن میں نیوٹرو پیل میکرو پیجز اور یہ ساری چیزیں انکلوڈ تھی اب ترڈ لائن میں آپ لوگ کے پاس لیمپو سائٹس انکلوڈ ہے اگر آپ لوگ اسے پوچھا جاتا ہے کہ لیمپو سائٹ is a part of which ڈیفنس سسٹم تو آپ لوگوں نے بتانا ہے ترڈ لائن اپ ڈیفنس اب لیمپو سائٹس کے اندر آپ لوگ کے پاس دو قسم کے لیمپو سائٹس ہیں ایک ہے بی لیمپو سائٹس اور دوسرا ہے ٹی لیمپو سائٹس اب ٹی کے اندر پھر آپ لوگ کے پاس جو ہے ڈیفرنٹ اگزامپل ہے اس کے ٹی ہیل پر ہے ٹی کلر ہے سائٹو ٹاکسک ٹی سیل ہیں جو کہ آپ لوگ کے پاس لیمپو سائٹس کے اندر آتے ہیں سپیسیپیکلی آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ ترڈ لائن اپ ڈیفنس کانسیسٹ آپ لیمپو سائٹس اب یہ کس طرح ایکشن کر دیتا ہے تو ہمارے پاس جو ڈیفنس سسٹم ایکشن کرتا ہے تو ایک سیل میڈی ایٹڈ اور ایک ہے انٹی باڈی ایٹڈ سیل میڈی ایٹڈ میں جو ہل پر ٹی سیل بی لیمپو سائٹس یہ سیل جو ہیں جو کہ آپ لوگ کے پاس سیلز ہے جب وہوں ایکشن میں آ جاتے ہیں اس ایمیون ریسپانس تو اس کو ہم سیل میڈی ایٹڈ ایمیونٹی کہتے ہیں اور اگر انٹی باڈی پروڈکشن ہو جاتی ہے جو کہ ہمارے پاس بی لیمپو سائٹس جو ہے وہ فائنلی انٹی باڈی پروڈکشن کرتا ہے and then it kills the پیتوجن تو اس کو ہم انٹی باڈی میڈی ایٹڈ ایمیونٹی ریسپانس کرتے ہیں تو یہ دونوں ریسپانس جو ہم انشاءاللہ بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے فیلحال آپ لوگ کو اتنا ہی پتا ہونے چاہیے کہ کس سسٹم میں کون سی سیلز انوالڈ ہیں یہ آپ لوگ کا کام ہے اچھا جی جب آپ لوگ فرسٹ لائن اف ڈیفنس سکنڈ لائن اف ڈیفنس اور ترڈ لائن اف ڈیفنس پڑھ دیتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ کی پاس آ جاتے ہیں کہ ٹائپ آپ ایمیونٹی کہ ہمارے پاس دیفنس سسٹم جو ہے وہ اس کی کتنے اقسام ہیں تو نمبر فرسٹ آپ لوگ دیکھیں انیٹ ایمیون سسٹم اور دوسرا ہے ایکوائرڈ انیٹ جو آپ لوگ کی باڑی کے ساتھ ایک نیچرل ایمیون سسٹم ہے اور دوسرا ہے ایکوائرڈ جس طرح آپ لوگ باہر سے ایک کوئی ایسی چیز لے رہے ہیں جو آپ لوگ کے دیفنس سسٹم کو بوسٹ کر رہے ہیں یا اس کی ہیلپ کرتے ہیں تو اس کو ایکوائرڈ کہتے ہیں جو ہم باہر سے لے لیتے ہیں اور ایک ہے آپ لوگ کا نیچرل انیٹ ان بارن جو آپ لوگ کے ساتھ پیدائشی طور پر ملی ہوئی ہے جس طرح ہم اگر وکسین لے رہے ہیں تو ہم باہر سے ایمیون سسٹم کے ساتھ کچھ انکلوڈ کر رہے ہیں تو اس کو ایکوائرڈ کہتے ہیں یہ کیا ہے ایکوائرڈ ہے جس طرح کرونا کی وکسین آج کل لوگ لگا رہے ہیں تو یہ کیا ہے یہ آپ لوگ کا ایکوائرڈ ایمیون سسٹم کو ہم بوسٹ کر رہے ہیں تو ایمیونٹی جو ہے اس کی دو اقصام ہے ایک ہے نیٹ اور دوسرا ہے ایکوائرڈ اگر آپ لوگ کے اس کے اوپر آپ لوگ کے باڑی کی اوپر ایک پیتو جن نے اٹیک کیا اور باڑی نے خود اس کو اپنی سسٹم جو نیچرل سسٹم ہے اس کے ذریعے ختم کیا تو آپ کی ایمیونٹی ورک کر رہی ہے اگر آپ لوگ باہر سے کسی ایسی وکسین کو لے رہے ہیں جو اندھے فیوچر اس چیز کو ختم کرے گا تو یہ آپ لوگ ایک ایکوائرڈ ایمیونٹی سسٹم کو بوسٹ کر رہے ہیں سو دو قسم کی ایمیونٹی آپ لوگ کے پاس اچھا جی اب انٹی باڈی آ رہی ہے جو میں نے آپ لوگ کو بتا دیا کہ یہ سپیسیفیکلی ایک خاص قسم کے پیتو جن کو اٹیک کرتی ہیں تو اب انٹی باڈی کی سٹرکچر کون سی ہے اور اس کی فنکشن اس کے ٹائپس جس طرح آئی جی جی آئی جی ایم آئی جی ای تو یہ سارے بہت سارے ٹائپس ہیں انشاءاللہ ہم اس کو ایک ون بائی ون پڑھیں گے جس طرح ہم نے ڈائیجیسٹیو سسٹم میں ایڈ ڈے انڈ اس کی ڈس آرڈر پڑھے تھے تو اب ہم ایمیونٹی میں بھی ایڈ ڈے انڈ ڈس آرڈر اپ ایمیون سسٹم پڑھتے ہیں اب ڈس آرڈر اپ دے ایمیون سسٹم میں آپ لوگ کے پاس بہت امپورٹنٹ جو ہے تری چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں نمبر فرسٹ ہیں آپ لوگ کے الیرڈی الیرڈی کیا ہے الیرڈی is the stupidity of ایمیون سسٹم stupidity کی اس طرح کی ایک پولن آگیا باہر سے یا پھر ایک اس non pathogen سی چیز آگیا جو آپ لوگ کے باڑی کیلئے خطرناک نہیں ہے لیکن باڑی اس کے خلاف جو ہے نا بہت زیادہ action شو کر دیتا ہے اور اتنا action شو کر دیتا ہے کہ اپنی ہی cells کو destroy اور اپنی ہی tissue کو destruction start ہو جاتی ہے so this is like a stupidity آپ ایمیون سسٹم کی ایک چوٹی سی چیز کیلئے جو خطرناک بھی نہیں ہماری باڑی کیلئے اور اس کے خلاف action کر رہا ہے دیکھیں جی اکثر آپ لوگوں نے allergy کا تو آپ لوگوں نے simply آپ لوگوں نے بہت زیادہ سنا ہوگا کہ ہم کسی flowers یا ایسے pollen ایک جگہ پر تو بندہ جو ہے کھانس نے لگتا جاتا ہے کفنگ سٹارٹ کا دیتا ہے تو اس طرح کیا کر رہا ہے اس کی باڑی نے اس چیز کو کچھ زیادہ ہی سیریس لے لیا جو کہ اتنا سیریس نہیں تھا تو اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھیں autoimmune disorder autoimmune disorder کیا ہے کہ دیکھیں جی immune system کے اندر اللہ نے خوبی رکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ لوگوں کی cells یعنی body cells کو جان رہا ہوتا ہے اور ایک non-self جو کہ باہر سے آ رہے ان کو differentiate کر سکتا ہے اب اگر immune system کا دماغ خراب ہو جائے اور وہ اپنی cells اور باہر سے آنے والے cells اس کو differentiate نہ کر سکے یعنی کہ self اور non-self کے اندر درمیان میں جو فرق نہ کر سکے تو پھر وہ اپنی ہی سل کی destruction شروع کر دیتا ہے اصل میں immune system کا کام کیا ہے کہ باہر سے اگر ایک پیتوجن اٹیک ہے اس کو ختم کرنا لیکن اب یہاں پر immune system پاگل ہو چکا ہے اور وہ اپنی ہی سل کو کیوں کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اس کے انہوں last ہم پڑھیں گے rejection of transplant کہ اگر ایک بندی نے transplant کیا ہے ایک argon کو kidney transplant is very famous تو اب وہ transplant جو باہر سے ایک kidney آئی ہوئی ہے اس کے خلاف immune system اپنا action شروع کر دیتا ہے immune system کو لگتا ہے کہ یہ kidney تو میرے اپنی باڈی کی ہے ہی نہیں پڑھیں گے so immune system میں آپ لوگ کے پاس یا immunology chapter اس کے اندر ہم mainly 3 چیزیں پڑھ لیتے ہیں number first آپ لوگ کا ہو گیا تھا first line of defense second line of defense third line of defense first line of defense میں آپ کے پاس کون 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 سی چیزیں include ہے اور third line of defense میں پاس لکھا گیا ہے آپ لوگ پوری chapter کو ایک دپا دیکھ لیں انشاءاللہ ہم ہر ایک lecture میں ہر ایک defense system کو ڈیٹیل سے انشاءاللہ پڑھائیں گے thank you